بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص نے ایسا کلمہ کہا کہ فرشتے گھبرا گئے ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا ربی لگ الحمد کما یبغی لجلال وجہک وعویم سلطانک تو فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا عجر لکھیں آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا ہے انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے فرمایا تم یوں ہی اسے لکھ لو میں آپ اسے اپنی ملکات کے وقت اس کا عجر دے دوں گا یعنی کہ یہ ایک چھوٹا سا کلمہ بظاہر بہت چھوٹا کلمہ ہے لیکن اس کا اتنا عجر ہے اتنا عجر ہے کہ فرشتے بھی غبرا گئے کہ ہم کتنی نیکیاں لکھیں تو اپنی روزورہ کی روٹین میں اپنے روزانہ صبح اور شام کے معمول میں اس دعا کو اس کلمہ کو ضرور شامل کریں تاکہ ہمارے بنامہ اعمال میں یہ کلمہ as it is لکھ دیا جائے اور اس کا عجر انشاءاللہ العزیز قیامت والدن اللہ ہمیں خود عطا کریں گے اور یہ چھوٹا سا کلمہ اس کو یاد کریں یا ربی لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك یا ربی لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك یا ربی لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك موسیقی